اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئر ٹاکسر میں ہوں آپ کو میں اسبان عبد الرحمن حامی ناظرین ناظرین میں موجود ہوں زمان تارے کے باہر یہاں پر لوگ جو ہے مران خان صاحب کی عقیتت میں جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے ہیں اور یہاں میں موجود اس تک ٹیمپ میں خواتین کی کیمپ میں آئی خوات ان سے باتیں گے دیں خواتین کو تو گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں گرہ کے معاملات ہوتے ہیں برطم بنی ہوتے ہیں گھر کی سفائیہ کریily ہوتی ہیں بچوں کییے کھانا بنانہ ہوتا ہے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے لیکن ہیں میں سارے معاملات historia کو یہاں پر یہاں پر کیے کرو رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں انہی سے آئی ساں مرد ہم بیر پیار ان کیوں پوری مرحبہ ا Hong Kongم ان کو یہ بتائیں کہ آورتوںک جو ہے خواتین کو شامل ہیں گھر کے مسائل ہیں ان کے گھر نے کام ہوتے ہیں they happen they give their ہم лес ہوتے ہیں سب سے بڑا مستہ یہی ہے کہ ملک پہ ڈاکو آپ کے گھر ڈاکو آ جائیں تو آپ کے اپنے گھر کے کام کرنے سے لے جائیں گے بچیں گے ان سے اگزاٹلی تو آپ کو کوئی حرارستہ ہی نکالیں گے تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں اس ٹیم اسے میرے ایک معصومانہ سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ چند دن پہلے ہی مریم نواز اہبہ وہ اپنے سرجری کروا کر یہاں پر آئیں گے تو سوال میرے یہ تھا کہ کہ کیا سرجری سے پہلے وہ زیادہ خوبصورت ہی ہے اب خوبصورت ہے وہ خوبصورت نوڈاوٹ میں کیا خوبصورت ہے لیکن بات ساری ہے کہ اگر بندہ بات ہی اچھی نہیں کرتا تو وہ خوبصورت ہی اس کا کیا فائدہ ہے اب خود بتائیں نیرسل منڈیلا جو وہ مشہور تھا دنیا میں وہ خوبصورت نہیں تھا لیکن لوگ اس کی بات سنتے تھے کیونکہ وہ بات جو ہے وہ کھریا اس کے بات میں دم تھا تو پھر اگر ایک جتنی مردی خوبصورت لیا ہے اگر اس کی بات ہی وہ بولتی ہے تو مو سے وہ گالیاں بولتی ہے تو اس کی بات ہی فضول ہے اور ایک بندے کو ٹارگٹ کرتی ہے صرف اس کی زندگی کا موٹی بھی یہ ہے تو پھر اس کی بات وہ خوبصورت ہی کام نگیا کرنا ہے ایلیسٹی کو کھوٹ سو چلا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے کیا یہ تین ماہ بات جو الیکشنز کیے چل رہی ہے افوا چل رہی ہے کہ پاکستان میں ابھی قانون زندہ ہے اور پھر عمران خان میں بھی زندہ ہے تو پھر ہو جائیں گے سر فروشی کی تمنہ اللہ دل میں ہے یہی بات ہے ایفزور کتنا بات کو ایک قاتل میں ہے بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے اللہ کے بعد اس ملک کی ڈول لینا وہ خان سب کے ہاتھ میں اور وہ مطلب میں پتہ ہے کہ اچھا ہاتھوں میں اور کچھ نہ کچھ بن جائے گا اور ابھی جو خواتین جو بھی دھروں میں مقیم ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے ان کو کیا پیگام دنا چاہیے میں پیگام دوں گی کہ میں اپنے گھر سے اچھی بلیوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہر چیز افورڈ کرتی ہوں مجھے آنے میں اگر گھر میں بیٹھی سوچوں کہ میرے ایک جانے سے کیا ہوگا میرے تو مسئلے ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے مسئلے ہو رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں ان کے مسئلے نہیں ہو رہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر ایسے سوچیں کہ یہ ہمارا ملک ہے ہمارا اپنا بھار ہے تو پھر آپ کو ذرا فیل ہوگا کہ آپ کو آنا چاہیے آپ کو کام کرنے سے مجھے لگتا ہے لوگوں نے جو یہ مشہور کیا ہوئے کہ پی ٹی آئی کی عورتیں یہ ہیں اور پتہ ان کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا آپ یقین کریں آپ نے دیکھا یہاں آپ کرتے ہیں روز مطلب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں کچھ بھی نہیں انکل ہوئی یہ ڈیفرنٹ بنے تو مجھے لگتا کہ ان سب کو نکلنا چاہیے یہ نہیں سنے دی کہ میں نے ایک کے جانے سے کہا ہوگا ہوں گا فرق پڑے گا ایک ایک بند کے جو ہے نا سو گم پہ ہیں شکریہ اسلام علیکم آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں بٹا ٹھیک ہے کتنے بچے ہیں آپ چار بچے ماشاء اللہ چار بچے ہیں آپ چار بچے کو چھوڑ کر حمدلللہ ہم جس سوچ سے نکلے ہیں نا وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے ہیں اس پاکستان کے لیے نکلے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم لوگ اگر نہیں نکلیں گے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو حال ابھی ہے نا اس سے بتر ہو جائے گا ہمارا ہر ایک بندے کو نکلنا چاہیے آپ کو کہ لگتے کہ معاشرے اس وقت جو ہے اس زوال کا شکار ہے اور یہ انقلاب سے ہی یہ زوال جو ہے یہ ختم ہوگا جناب انقلاب سے ہی سب کام ہوتے ہیں جب جس قوم جو قوم انقلاب کے لیے نہیں کری ہوتی نا وہ ہمیشہ زوال پذیر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب جو خان صاحب نے ہمیں شہور دیا ہے نا اس قوم کو جو شہور دیا ہے تو اس ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کرے ہوں اس انقلاب میں اس جہاد میں خان صاحب کا ساتھ دے شاملی کو آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں بچے کو ضروری ہے پوچھ نہیں اچھا جی ہاں بلکل چھے بچے ہیں ہاں جی بلکل نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اس لیے کہ ہم نے نکلنا ہے کیونکہ جب تک یہ سکون نہیں ہو رہا جب تک خان صاحب کو سکون نہیں ہے تو ہمیں کیسے ہوگا وہ بیچہ ہیں تو ہم ان سے زیادہ بیچہ ہیں دیکھیں ہم تو کچھ ان کا نگے بان خدا ہے ہم کیا رخوالی کر سکتے ہیں جب تک خدا کا ہاتھ ہے اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو دیکھیں میں تو کہتی ہوں کہ یہ سب کوئی ہی ایسے کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ وہ مریم نماز پہری لگتی آپ کو مریم نماز پہری کیسی لگے گی عورت کے ناتے پہری ہے دیکھیں خوبصورتی انسان کی خدا کے پاس ہے جو خدا نے بنا دی شکل میں کہتی میرے سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے خدا نے بنایا اگر میں اس کو چینج کرلوں گی تو وہ نقلی ہے اس نقلی کو ہم نے اصلی نہیں کر سکتے ہم نے جو اصلی خدا نے دے دیا آپ کی شکل خدا نے بنائی ہے سب سے پیاری ہے وہ کہتا جس کو میں نے بیج دیا تیرے جیسا میں نے کوئی اور نہیں بیجا تجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے بہت شکریہ ناظرین یہ تھی خواتین خواتین سے ہم نے دفت کو کی اگر ان کو بہتر لگتا ہے کہ وہ یہاں پر آگے ان کو آزادی مل سکتی ہے وہ یہاں پر آئیں اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو وہ گھروں میں بیٹھیں اگر آپ حکمران ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ ہزاروں اکر پر ہزاروں اکر پر حکومت کرنے والا وہ فرما روا جو ایک چٹائی پر بیٹھ کر حکومت چلاتا تھا اس کی طرح حکومت کریں اگر آپ منصف میں تو آپ دیکھیں فاطمہ بنت اصوت کا معاملہ نبتانے والے اس کے دادا کو اس دادا کو جس نے اپنے عزیز لے پالک پوتے کی بھی سپارش قدول نہیں کی ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اگر حق سچ پر ہے اگر وہ حق کے راستے پر ہے تو اپنا حق لینے کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کے لیے آپ نے گھروں سے نکلیں اور اپنی آزادی کے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ اگر چیک تانٹیز ہیں راہوں میں بکھرے ہوئے تاب رہنا چلو لوکے پرخار پر ایک تماشا ہے زندگی یوں بھی صحیح رکس کرتے چلو تیگ کی دھار پر تم نے شامل حسرخی جواہ خون کی آسمانوں سے رنگیں شپک چھین لو دیکھتے کیا ہے دستے ستم کی طرف اپنا حق چاہتے ہو تو حق چھین لو اپنے مجھدان عبد الرحمان حامی کو دیتی ہے ارازت خدا لی کے بعد